مل بھر میں سیلاب کی موزور لہریں چوبیس گھنٹوں میں مزید پیتالیز زندگیاں نگل گئیں بارشوں اور سیلاب سے جانبہ قفرات کی تعداد نو سو بیاسی تک پہنچ گئی دریائے کابل میں نوشیرہ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب پانی کا بہاو تین لاکھ کیوسک ریکارڈ چند گھنٹوں میں دریائے کابل سے چار لاکھ کیوسک کا ریلہ گزرنے کا خدشہ مانخیل کے مقام پر حفاظتی بند میں شگاف سیلابی پانی سے پولیس لائن میں ریسٹ ہاؤس کی دیوانیں گر گئیں شہریوں کی اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر نقل وکانی جاری چار صدقے قریب منڈا ہیڈ برکس پانی کے دباؤ سے ٹوٹ گیا ڈی سی نوشیرہ کا کہنا ہے کہ منڈا ہیڈ برکس کا آدھا حصہ سیلاب سے تباہ ہوا دو ڈسچارچ کٹرول سیکشن بہ گئے دریائے سوات اور دریائے پنچکوڑا میں بھی انتہائی اوچھے درجے کا سیلاب شب قدر میں حاجی زائی کے مقام پر دو لاکھ تیس ہزار کیوسک کا بڑا سیلابی ریلہ گزر رہا ہے ریلہ مزید بلند ہونے سے حاجی زائی کی قریبی بستی مکمل ڈوب جانے کا خدشہ بنوچستان میں سیلاب سے مزید چھے ڈیم ٹوٹ گئے زیارت پشین اور بستونگ میں کئی آبادیوں میں پانی بھر گیا زیارت میں مواصلاتی نظام موتر نصیر آباد میں بولان قومی شارعہ پر گنجرہ پل سیلاب میں تباہ ایدھی رزاکاروں نے سیلابی پانی میں پھسے چار سو سزائید افراد کو ریسکیو کر لیا واشق خوزدار بولان میں مجلی کے مین ٹاور گرنے سے مجلی بند موبال فون سروس اور انٹرنیٹ بھی بند کوچہ سمیت کئی شہروں میں سوئی گیس کی فرامی بند سیلاب سے متاثرہ باب دوستی بحال پاک افغان تجارت بند رہی بلوچستان میں مجموعی امباد کی تعداد دو سو اٹالیس ہو گئی ایک ہزار کلومیٹر پر مشتمل مختلف شارعہ شدید متاثر سیلاب پرندو آدم شہر میں داخل درجنوں مکان ڈوب گئے انتظامیاں نے ہیوی مشنری طلب کر کے سیلابی ریلے کو روکنے کا کام شروع کر دیا مٹیاری میں قومی شہرہ پر پانی آ گیا ٹرافک متاثر خیرپور میں متاثرین کھلے آسمان تلے رات گزارنے پر مجبور خیرپور سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں گیسٹرو، ٹائفائیڈ، ملے دیا اور جلدی بیماریاں پھیلنے لگیں سیول اسپتال خیرپور کو گیسٹرو وارڈ کا درجہ دے دیا گیا دادو کے متاثرین کی محفوظ مقامات کی طرف نقل مکانی، زلہ دادو میں سلاب متاثرین کے لیے سبائی حکومت کی طرف سے نہ تو خیمے پہنچے اور نہ ہی راشن پہنچا پولیس کی جانت سے انداری سامان کی تقسیم ٹرانسپورٹ مافیا نے قرائے بڑھا کر نقل مکانی کرنے والوں کی مشکلات مزید بڑھا دی سوات میں سیلاب اور لینڈسلائنگ سے پندرہ فراد جانبہ اغزلہ انتظامیہ کے مطابق سیلاب سے ایک سواتیس کلو میٹر کی سڑکیں تباہ ہو گئیں پندرہ رابطہ پول مکمل اور جزوی تباہ ہو گئے سو سے زائد مکانات اور دیگر عمارتیں تباہ ہوئیں پچاس کے قریب ہوٹیل تباہ ہو گئے کالام میں دریا کنارے بنا ہوٹیل تباہ ہو برباد بہرین میں سیلابی ریلہ راستے میں آنے والی ہر شہتنکوں کی طرح بہا لے گیا درخ جڑ سے اکھڑ گئے گلیوں اور سڑکوں پر دریا پہنے لگا گاڑیوں کو اپنے ساتھ لے جا گیا سوات کا سب سے بڑا یو بریج بھی برن آج بارش رکھنے کے بعد سوات میں پانی کی سطح کم ہو گئی لوگوں کی اپنی مدد آپ کے تحت اندادی سرگرمیاں حکومت کی جانب سے کوئی مدد نہیں ملی پاک پوچ کی 11 کور کے دستے عوام کی مدد کے لیے نشہرہ کینٹ پہنچ گئے پاک پوچ نے اپنا کنٹرول روم قائم کر دیا پاک پوچ کے دستے کشنیوں اور دیگر سامان سے لیس ہیں ڈپٹی کمیشنر نشہرہ کے مطابق پاک پوچ کے دستے ہیلیکاپٹر سرویس بھی فراہم کریں گے پاک پوچ کے جانب سے مختلف علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف کا کام جاری ہے خیبر پختونخواہ میں سلاب کے باعث تمام سرکاری عمارتیں سلاب متاثرین کے لیے کھولنے کا فیصلہ وزیرالہ محمود خان نے حکم جاری کر دیا وزیرالہ نے اپنے زیرے استعمال ہیلیکاپٹر بھی سلاب متاثرین کے لیے وقت کر دیا متاثرین سلاب کے نقصانات کا ازالہ کریں گے دریائے گلگت میں انتہائی اونچے درجے کا سلاب دریاء کے قریب متعدد نشیبی علاقے زریعہ ریڈ زون سے گزرنے والی اہم شہرائیں اور سرکاری عمارتیں خطرے کی زد میں زلہ گزر میں لینڈ سلائڈن سے پینتالی سے زائد گھر تبا ایک بچے کی لاش نکالی گئی متعدد لاپتہ افراد کی تلاش جاری مل کر آپ کے خدمت کے لیے آئیں ٹھیک ہے فکر نہیں کرنا انچانگا اور سکول میں سکول میں پڑھو سکول سکول پڑھو سکول جاتے نہیں جاتے سکول سکول مندی ہے ہی سکول مندی ہے ہاں وزیراعظم شہباز شریف کا سند میں سجاول کے سلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ وزیراعلا مراد علی شاہ نے وزیراعظم کو امدادی کا روائیوں سے متعلق بریفنگ دی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سلاب سے تباہ حال افراد کو پچیس ہزار روپے فی خاندان پہنچائیں گے ملوچستان کے بعد سند میں بھی امدادی رقوم کی تقسیم شروع ہو گئی ہے حکومت نے 38 عرب روپے کی رقم مختص کی ہے سلابی ریلے نے بجلی کا نظام درہم برہم کیا اس کی درستی کے لیے وہ وزیر طوانائی سے رابطے میں رہیں گے وفاپ نے سند میں سلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے 15 عرب روپے کی گرانٹ دی ہے جاکو جائی ہے تاکو کھوٹی نہ ملیا بارہ زی تو پندرہ نے جاکو میتھی ہوا تاکو کھوٹی نہ کا دوان نہ کا کیر سلاب سے تباہ حال شکارپور میں لوگ اپنے ٹوٹے پھوٹے گھروں میں رہنے پر مجبور نہ کوئی خوراک نہ خیمے نہ امداد شیرخواہ بچوں کو دودھ اور دوا تک دستیاب نہیں بفاقی وزیر سید خرشیشا کے سابزاد زیرکشا کو سلاب سے متاثرہ علاقے میں لوگوں نے گھیر لیا اس سے سوال ہوا کہ سب ڈوب گیا تو یہاں آئے ہیں زیرکشا نے جواب دیا کہ ہم یہاں آپ کے مسائل کے لیے اپنی یو سی چھوڑ کر آئے ہیں اس پر انہیں لوگوں نے کہا کہ آپ دوبارہ جنرل الیکشن کی وجہ سے یہاں آ رہے ہیں زیرکشا دورہ دورہ چھوڑ کر روانہ ہو گئے پنجاب کا دلہ راجنپور مکمل طور پر سلابی پانی میں جوب گیا راجنپور کے قریب دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ جاری آج اور کل بڑے سلابی ریلو کی آمد متوقع ہے فلڈ کنٹرول روم نے راجنپور کے نشیبی علاقے اور بچاؤ بند کے ساتھ کی آبادی کے لیے الیٹ جاری کر دیا خوراک کی قلت بچے بیمار مائے پریشان مکانات دے گئے ایک تو سلاب اوپر سے سامپوں کی بھرمار کھلے آسمان تلے موجود سلاب متاثرین کی مشکلات مزید بڑھ گئیں بچا کچا سامان بھی تباہ ہونے لگا ظلائی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شہر کو خطرہ نہیں پانی دہی علاقوں کی طرف جا رہا ہے لیرہ غازی خان کے قبائلی علاقوں کا زمینی راستہ بند لوگ غزائی کے لد کا شکار وزیراعلا خیبر پختونخواہ کے زیر استعمال دونوں ہیلیکاپٹر رسکیو کے لیے نہیں سفر کے لیے ہیں دونوں ہیلیکاپٹر خوراک پہنچا سکتے ہیں لوگوں کو نکال نہیں سکتے معاون خصوصی برائیت تلات بیریسٹر محمد علی صحیف کی پریس کانفرنس کا سوات نوشیرہ چار سدہ اور جنوبی ازلہ میں سلاب کی صورتحال ہے پہاڑی علاقوں میں گلیشئر سے سلابی صورتحال بنی ہے سلاب کے نقصانات اندازوں سے زیادہ ہیں متاثرین کی مدد کی جا رہی ہے نفس سے ہمارا معاہدہ ہونے کے لیے کل ان کے بورڈ کی میٹنگ ہے اور ایک جماعت سیاست کر رہی ہے اور ایسی سیاست جس سے کہ پاکستان کو خدا نخواستہ ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکتا ہے میں نے اپنے زندگی میں اس طرح کی سیاست کبھی نہیں دیکھی آئی ایم ایس سے کل بورڈ میٹنگ ہے اور ایک جماعت سیاست کر رہی ہے خدا نخواستہ اس سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکتا ہے وزیراعظم شہباز شریف نام لیے بغیر تحریک انصاف پر برس پڑے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ انہوں نے اس قسم کی سیاست کبھی نہیں دیکھی پاکستان کے آلہ ترین مفادات کو نقصان پہنچا کر اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا اس سے بڑی سازش نہیں ہو سکتی ملک میں سہلاب کے باعث عوام شدید مشکلات کا شکار لیکن اس مشکل گھڑی میں خیبر پختونخوا کی حکومت نے سیاست کرتے ہوئے آئی ایم ایف سے مہایدے کی شرط پر عمل سے انکار کیا مفاقی حکومت میں شامل جماعتوں کا مشترکہ بیان کہا خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ کا مفاقی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کو خط پاکستان کو معاشی بہران کے سلام میں دمونے کی چال ہے یہ عمران خان تھا جس نے آئی ایم ایف کے ساتھ کڑی شرائط پر معایدہ کیا پاکستان کی معیشت کے ہاتھ پاؤں باندھیں پھر خود ہی اس معایدے کی خلاف فرضی کی پروگرام موت کل کرا دیا اور سبسیڈی دے کر پاکستان کی معیشت کی بنیادوں میں بارودی سرنگیں بچھا دی تاکہ پاکستان معاشی طور پر دیوالیا ہو جائے حکومت انتہائی مشکل فیصلے کرنے پر اس لیے مجبور ہوئی کہ ملک کو دیوالیا ہونے سے بچایا جائے سازش کو ناکام بنائیں گے اور پاکستان کی معاشی خود مختاری کا دفاع کریں گے دیوالیا ہونے سے بمشکل بچنے والے پاکستان کا مستقبل کیا پی ٹی آئی ایک بار پھر خطرے میں ڈال دے گی تحریک انصاف کے رانوما فواہ چادری نے کہا کہ جن صوبوں میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ آئی ایم ایف کے پلان پر عمل نہیں کریں گے آئی ایم ایف کے اس پروگرام پر پی ٹی آئی نے خود دستخط کیے تھے لیکن تحریک عدم اعتماد سے پہلے تیل پر سبسیدی دے کر اس کو خطرے میں ڈال دیا جس کے بعد پاکستان کے دیوالیا ہونے کے خطرات بڑھ گئے تھے آئی ایم ایف پلان بحال ہونے کے بعد دیوالیا ہونے کے خطرات ختم ہو گئے ہیں پی ٹی آئے ہوچے ہتکندوں کے ذریعے ملکی معیشت داؤ پر لگا رہی ہے خیبر پختونخواہ کے وزیر خزانہ تیمور جھگڑا نے آئی ایم ایف میٹنگ سے پہلے آخری برکنگ ڈے پر خط لگ دیا وزیر خزانہ مفتاہ اسمائل کی پروگرام آج شاہ زیب خان زادہ کے ساتھ میں بات چیت پیس کانفرنس میں کہا کہ یہ خط پورے ملک میں پھیل گیا ہے آئی ایم ایف کو بھی مل گیا ہوگا فواد چودری نے بھی کہا تھا کہ پنجاب کے پیکے وفاقی حکومت سے تعاون نہیں کریں گی کیا آپ دس دن انتظار نہیں کر سکتے تھے عمران خان کی حکومت نہیں آئے گی تو کیا پاکستان کو تباک کر دیں گے آئی ایم ایف مفات کروں گا امید ہے پیر کو آئی ایم ایف پروگرام پاس ہوگا خیبر پختونکوہ حکومت نے آئی ایم ایف کو خط نہیں لکھا وفاقی حکومت کو لکھا ہے ہم آئی ایم ایف کو کیسے خط لکھ سکتے ہیں ہمیں سابق فاتح کے بجٹ پر تحفظات تھے پھر بھی قومی مفات کی خاطر آئی ایم ایف سے مفاہمت کی یاد داشت پر دستخط کرا کے 24 گھنٹے کے اندر وفاق کو واپس کر دی تھی وزیر خزانہ خیبر پختونکوہ تیمول جھگڑا کا سوشل میڈیا پر بیان کہا خیبر پختونکوہ کی حکومت وفاق کی مضبوطی کے لئے کام کرتی رہے گی ہم ساتھ ہی وفاقی حکومت کے ساتھ اپنے مسائل بھی اٹھاتے رہیں گے امپورٹیج حکومت کو دشمنوں کی ضرورت نہیں خط میں تیمول جھگڑا نے آئی ایم ایف کی شرط پر عمل سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کی شرط پر سرپلس بجٹ نہیں چھوڑ سکتا ہے پی ٹی آئی رانوما اسد عمر کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت نہ اہل ہے ساڑھے چار ماہ ہو گئے آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں ہو رہا ناکامی تیمول جھگڑا پر ڈالنے کی کوشش کی گئی تیمول جھگڑا نے ختمے کا کہ خیبر پختونخواہ میں چوبیس گھنٹے میں اپنی مدد کا اظہار کیا دو ماہ میں انہوں نے سبائی حکومت سے ملاقات تک نہیں کی آپ سمجھتے ہیں کہ ڈنڈے سے ملک کو چلائیں گے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے ایک غریب آدمی رکشا ڈرائیور موٹر چلائیں تو دو سو یونٹ تو ایسے خرطے ہو جاتے ہیں دو سو پانچ یونٹ آپ میں استعمال ہوتے نہیں بل آسمان پہ چلا جاتے ہیں بیس بیس ہلار رپیہ پہ مفتا اسماعیل صاحب دفتر سے باہر نکل کے غریب عمام میں جائیں آپ آپ کو سمجھ آئے کہ لوگ رہتے کیس طرح ہیں وزارت خزانہ کی کارکردگی وہ نہیں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور ابھی سونے پہ سواگا جو ابھی الیکٹرسٹی کے اوپر کیا ہے اب الیکٹرسٹی کا ایشو تو ہمارے پاس اتنا نہیں ہے جتنا کہ ٹیکسیز کا ایشو ہے یعنی اگر بجلی کی بات کریں تو بجلی کے حوالے سے تو بات نہیں مفتا اسماعیل کے خلاف نون لیگ کے اندر سے اٹھنے والی آوازیں اونچی ہونے لگیں بڑھنے لگیں عابد شیر علی اور جاوید لطیف کے بعد اب حنیف عباسی بھی بول پڑے دو سو یونٹ بجلی کے استعمال پر فیول ایجسمنٹ ختم کرنے کو عوام کے ساتھ مزاق قرار دے دیا کہتے ہیں وزیر اعظم عوام کی چیخیں سنیں اور پانچ سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں سے فیول ایجسمنٹ سمیت تمام ٹیکس واپس لیں اگر ایسا نہیں کیا تو راولپنڈی کے تاجر سڑکوں پر نکلیں گے مفتا اسماعیل نے کہا کہ وہ عابد شیر علی سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا انہوں نے کوئی فیصلہ وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر کیا ہے تنقید کرنا بہت آسان ہے یہاں پہ ہم آپ کو سلاب کی صورتحال سے تو اپ ڈیٹ کرتے ہی ہیں لیکن اس وقت کی صورتحال میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جو سلابی ریلہ گزر رہا ہے لیکن آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جس لائکے کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میلے کا سماع یہاں بنا ہوا ہے گنڈیری والا بھی آپ کو ملے گا مٹھائی بیچنے والا بھی ملے گا جو چلی ہے وہ فروخت کر رہے ہیں لوگ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پہ آئے ہوئے یہ سلاب ہے بھائی ذراعی سے سنجیدہ لے لیں نوشیرہ میں دریائے کابل پر سلابی صورتحال لیکن لوگوں نے تفریق کا ذریعہ بنا لیا دیکھنے پہنچ گئے کہ پانی کتنا ہونچا ہے مجمع بڑھاتوں شربت میٹھے پکوان بیچنے والے بھی وہاں پہنچ گئے میلے کا سماع بنا لیا زندگی قیمتی ہے تفریق سے زیادہ اہم اس کی حفاظت کریں سلان اور شہرہ کے علاقے بانڈا میں اس سلاب میں لاپتہ ہونے والا چوتھی کلاس کا خوش قسمت بچہ والدین کو واپس مل گیا خوشی سے نہال والد نے بچے کا مو چوم لیا بچے کے والد کا کہنا ہے کہ گزشتہ شب سے علاوی صورتحال کے باعث وہ امرجنسی میں اپنی بیوی اور بچے لے کر محفوظ مقام کی طرف چلا گیا تھا لیکن اس دوران اس کا ایک بچہ لاپتہ ہو گیا تھا صبح بچے کی تلاش میں واپس آیا تو انتظامیہ اور ریسکیو کی مدد سے بچہ واپس اسی علاقے سے مل گیا جہاں ان کا گھر تھا نہ گھر کی فکر نہ سلاب کا ڈر نوشیرہ کے ایک بچے کو گھر میں رہ جانے والی سائیکل کی فکر ستانے لگی مکان پانی میں ڈوک گیا والدین بچوں کو لے کر محفوظ مقام پر منتقل ہوئے پانچویں جماعت کا طالب علم اپنی سائیکل بچانے کے لیے پانی میں ڈوبے گھر لوٹنے کو بیتاب کسی طرح اس کی سائیکل بچ جائے اسے واپس مل جائے وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ سندھ بھر میں تقریباً پچاس لاکھ لوگ بارشوں سے متاثر ہوئے سیلابی صورتحال کے باعث تین سو اکتالی سموات ہوئیں انیس سو افراد زخمی ہوئے سترہ لاکھ تریپن ہزار تین سو آٹھ افراد بے گھر ہوئے دو لاکھ ستاسی ہزار چار سو سنتالیس گھر مکمل تباہ ہو گئے چار لاکھ چبالیس ہزار گھروں کو جزوی نقصان ہوا ستائیس لاکھ اٹھانوے ہزار اکر پر کاش پسلوں کو نقصان پہنچا سیلابی صورتحال سے تیرہ ہزار چھ سو بائس مویشی حلاق ہوئے ایم کیوپ پاکستان کے کنوینہ خالد بقبول صدیقی کہتے ہیں کہ سیلاب سے اب تک ایک ہزار ارب سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے جانی نقصان کے اعتبار سے تو یہ دوزار پانچ کے زلزلے جیسا نہیں یہ وقت سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا نہیں ہے سیلاب کا ریلہ ابھی سندھ میں داخل ہونا ہے انسانی علمیہ جنم لے چکا ہے سیاسی تقسیم سے بالتر ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے ٹیپلز پارٹی کی سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کا جہلم میں جلسہ افسوسناک ہے ہزاروں لوگ سیلاب کی وجہ سے فراق اور پناہ کے بغیر ہیں قوم تقمیت میں ہے سیاست کے لیے یقینہ انتظار کیا جا سکتا ہے ایشیہ کب میں پاکستان اور بھارت کا بیچ کل ہوگا بڑے مقابلے کے لیے دونوں ٹیپز کی بھرپور تیاریاں فاس بولر محمد وسیم جونئر انجری کے باعث ایشیہ کب سے باہر ہوگا ہے نسان علی کو ان کے متبادل کے طور پر سکورٹ میں شامل کر لیا گیا ایشیہ کب ٹی ٹوینٹی ٹورنمنٹ آج یو اے ای میں شروع ہوگا پہلے میچ میں سری لنکا اور افغانستان کی ٹیمیں مددے مقابل ہوں گی کشمی پیبر لیگ سیزن ٹو میں میرپورڈ روائلز اور باغن سٹیلینز کا فائنل مسلسل بارش کی وجہ سے منسوق میرپورڈ روائلز کی ٹیم کو زیادہ پوائنٹس کی بنیاد پر چیمپین قرار دے دیا گیا تمام میچز جیو سوپر سے بڑا حراس نشر کیے گئے اور کرکٹ کے شہنشاہ جاوید میاں دات اور کومیڈی کنگ تابش حاشمی کرکٹ کے میدان میں آمنے سامنے کون جیتا کون ہارا جاننے کے لیے دیکھئے ہنسنا منع ہے آج رات گیارہ بچ کے پانچ منٹ پر صرف جیو نیوز پر